نیکسٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا آئی ہوپ کے توقل بہت ڈیٹیل میں ہم لوگوں کو سمجھ آگیا ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں پری ریکوزٹس کیا ہیں اس کا ایک ڈیپ میننگ کیا ہے اور پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے تھری ٹائپس آف یقین قرآن میں آئے ہیں نمبر ون علم الیقین یقین بیسٹ آن نالج یہ کہاں کَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ آئی گیس الحاق متقاصر جو ہے سورت اس میں ہے عَيْنَ الْيَقِين یقین بیسٹ آن سینگ یہ دوسرا ٹائپ آف یقین ہے یہ کہہ سُمَّا لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ یہ ہے عَيْنَ الْيَقِين یقین بیسٹ آن سینگ اور تیسرا یقین ہے حَقُّ الْيَقِين یہ ہے یقین بیسٹ آن فیلنگ اِنَّا حَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينَ تو قرآن مجید میں تین جو ہیں وہ یقین آئے ہیں پہلا یقین ایسا یقین جو نالج کی بیسٹ پہ آتا ہے یعنی کہ آپ کو کسی چیز کا نالج آ جاتا ہے آپ کا نالج اپگریڈ ہو جاتا ہے تو آپ کا یقین بڑھ جاتا ہے اسی لیے ٹیسٹ اور ٹرائل ضروری ہیں لائف میں اگر اللہ کی طرف سے عزمائشیں نہیں آئیں گی زندگی میں لاؤس نہیں ہوگا نقصان نہیں ہوگا آپ کو علم الْيَقِين کیسے آئے گا آپ کو کیسے نالج آئے گا آپ کا یقین کیسے پختہ ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کو اللہ کیسے یاد آئے گا سبحان اللہ آپ کو توقع کیسے بلڈ ہوگا اللہ میں تو جب آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے آپ کو ایک نالج آتا ہے آپ کا نالج اپگریڈ ہوتا ہے آپ ایکسپیرینس سے لینڈ کرتے ہو یا جب آپ خود کچھ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو دوسرا ہے عین الْيَقِين یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے اللہ جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے کسی چیز کا میبھی قرآن سے نالج آ جاتا ہے کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہے عین الْيَقِين جیسے اللہ نے کہا سُمَّا لَتَرَوَنَّهَا عَيْنَ الْيَقِين کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے توقل کو دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی توقل کے ہی انگریڈنٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توقل آئے گا ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جو ان کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسٹ آن فیلنگ یہ پیورلی اللہ کا گفت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نہ ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگی رہت والی اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کی ذات میں اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے استخارے کا بہت بڑا ریزلٹ یہ ہے نا استخارہ کرنے کا استخارہ I hope you guys know دو نفل پڑے جاتے ہیں وضو کیا دو نفل پڑے اور اس کے بعد دعا استخارہ کی اللہم اینی استخیر بھی علمی کا و استقدر کا بھی قدری کا وصل کا من فضلی کا لظیم یہ لمبی دعا ہے سرچ کر لی جائے گا گوگل پہ یہ پڑھی جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں اور ذہن میں رکھتے دعا پڑی جائے کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے ٹھیک ہے تو سبحان اللہ یہ تین جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توقل کے لیے نمبر ون علم اليقین یقین بیسٹ آن نالج جتنا توقل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے نالج لیتے جائیں گے انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے انشاءاللہ علم اليقین بڑھے گا توقل کے حوالے سے دوسرا ہے این اليقین خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توقل کیا اور اس کا ریزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے کسی بندے کو دیکھیں گے توقل کرتے ہوئے اس کی محفل میں بیٹھیں گے اس کی باتیں سنیں گے این اليقین بڑھے گا اور تیسرا حق اليقین اللہ سے دعا کریں یہ عذکار ہم کیوں کرتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توقلت صبح سات بار شام سات بار حکم دیا گیا اس کا یہ حق اليقین کے لئے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں اور پھر دعا ہم اس لئے کرتے ہیں کہ حق اليقین اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین the یقین which is based on feeling تو یہ ہیں تین types of یقین کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب توقل کی بات کی ہے قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر تئیس وَالَلَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ and put your trust in اللہ if you are believers indeed یعنی ایمان فعال آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْ هُمْ أَيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ The believers are only those who when Allah is mentioned feel a fear in their hearts and when his verses are recited unto them they that is the verses increase their faith and they put their trust in their Lord alone اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک عدب ہونا ایک سبمشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ recite کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا وہ impact ہو جو impact یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے دل میں ایک آجزی فیل کرتے ہیں ایک دم humble ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں practice کرنے سے ہوتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا ہے تو even acting بھی کرنی پڑے میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو acting کرنی پڑے اچھی بات انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ humility show کرنی پڑے گی یہ submission اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَى رَبِّهِم يَتَوَقَّلُون کہ وہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توقل کریں گے قرآن آپ کو اتنا increase کرے گا ایمان میں یہ ایک بڑا practical طریقہ ہے توقل کو مزید بڑھانے کا لیکن اس کا prerequisite توقل ہے توقل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توقل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا اور ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا پھر سورہ عالم ران آیت نمبر ایک سو بائس وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ and in Allah should the believers put their trust خلاص believers کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اپنا توقل کریں اپنا یقین کریں اور پھر اسی طرح سورہ عالم ران آیت نمبر ون فائیو نائن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فائزہ عظمتو فَتَوَكَّلَ الْاللَّهِ اِنَّ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلَ الْاللَّهِ تو پھر اللہ کی ذات پر توقل کرو لیکن اس سے پہلے کے پری ریکوزیٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے صحابہ سے اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ استحارہ بھی کر لیا اور وہ سٹیپ لے لیا تو پھر اللہ پہ توقل کرو اور آگے چلو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو متوکلون متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہیں